دوستو اگر آپ ایک ریکٹ لور ہیں تو آپ نے اکثر بیٹس مینوں کو رن اوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کچھ بیٹس مین تو ایسے ہوتے ہیں جو اچھی فیلڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی وکرز گوا دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اوٹ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ خود ہی اوٹ ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا ایک ریکٹ میں ہونے والے دس مزائیہ رن نورس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی حسنے پر مجبور ہو جائیں گے نمبر ون انزمام الحق فنی طریقے سے اگر کوئی بلے باز اوٹ ہوا ہے تو وہ انزمام الحق ہے جو رن نورس ہونے کی رفتار میں سب سے آگئی ہیں بارت کے خلاف دوزار چھے میں ہونے والے میچ میں انزمام الحق نے شارٹ کھیلا اور وہ شارٹ فیلڈر سوری شرائنہ کے پاس گیا رائنہ نے گین کو فیلڈ کرنے کے بعد تھرو وکٹ کیپر کی طرف پھینکا پر انزمام نے بغیر سوچے سمجھے اسے بیٹ سے روک لیا ایسے جیسے بولر بولنگ کر رہا ہو جب انہوں نے بال کو روکا تو اس ٹائم یہ کریز سے باہر کھڑے تھے اسی لیے انہیں رن نورس دے دیا گیا اگر یہ اس گین کو نہ روک دے تو اپنی وکٹ بچا لیتے نمبر دو محمد آمیر دوہزار سولہ میں محمد آمیر ویسٹنڈیز کے خلاف بیٹنگ کر رہے تھے اور بیشو کی ایک گین کو زورتار ہٹ ماری آمیر کو لگا کہ یہ چھکا ہو چکا ہے اور کریز پر ساتھی بیٹس مین کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے لیکن جب فیلڈر کی طرف دیکھا تو وہ گین روک کر تھرو پھینک چکا تھا آمیر کے پاس آؤٹ ہونے سے بچنے کے لیے ٹائم بہت کم تھا اور اس نے آنکھیں بند کر کے دوڑنا شروع کر دیا لیکن ان کے کریز میں پہنچنے سے پہلے وکٹیں اڑ چکی تھی اور یہ آؤٹ ہو چکے تھے نمبر تھری سمیت پٹیل دوہزار تیرہ میں ایک کانٹنگ چیپینشپ کا میچ ہو رہا تھا جس میں سمیت پٹیل نوٹنگم شہر کی طرف سے بلے بازی کر رہے تھے شوٹ مارنے کے بعد سمیت پٹیل رن لینے کے لیے دوڑے لیکن دوسرے انڈ پر مجود بلے باز بال کی طرف دیکھ رہے تھے جب سمی نے دیکھا کہ ساتھی بیٹس مین بول کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ وہیں فیصل کر گر گئے اس کے بعد سمی نے واپس جانے کی کوشش نہ کی کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں آؤٹ ہو جاؤں گا نمبر فور دوسرے جب بیٹس مین کی قسمت خراب ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ رن نوڈ نیوزی لینڈ کے ایک ڈومیسٹک میچ کا ہے جب بلے باز گین کو لیک سائٹ کی طرف کھیلتا ہے اور دونوں بیٹس مین پہلا رن مکمل کرنے کے بعد دوسرے کے لیے باغتے ہیں اور اسی دوران سٹرائیکر بلے باز گر جاتا ہے اس کا ساتھی گین کی طرف دیکھتا ہے اور تیزی سے باغتا ہوا آدھی پچ کراس کر جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا بلے باز گرا ہوا ہے تو یہ واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اچانک اس کا پاؤں بھی فسل جاتا ہے اور یہ زمین پر گر جاتا ہے اب دونوں بیٹس مین زمین پر گرے ہوئے ہیں ان میں سے آؤٹ کون سا بیٹس مین ہے یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے نمبر 5 ازر علی دوستو دنیا ایک کرکٹ میں فنی طریقے سے رن نوٹ ہونے والوں میں ازر علی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا 2018 میں اسٹیلیا کی خلاف ٹیسٹ میچ میں ازر علی اپنی لا پرواہی کی وجہ سے آؤٹ ہوئے تھے دراصل ہوا کچھ یوں کہ ازر علی نے اسٹیلیا کے بولر کی خلاف ایک زوردار شاٹ کھیلا اور شاٹ سلپ کے فلڈر کو مس کرتے ہوئے باؤنٹری کی طرف چلا گیا ازر علی رن لینے کے لیے آگے بڑے لیکن انہیں لگا کہ چوکا ہو چکا ہے اسی لیے وہ کریس کے درمیان میں رکھ کر ساتھی بلے باز کے ساتھ باتے کرنے لگے امپائر نے ابھی تک چوکا نہیں دیا تھا کیونکہ بال میں اتنی سپیڈ نہیں تھی اور بال باؤنٹری کو چھونے سے پہلے ہی رک گئی تھی میچل سٹاک بھاگے اور تیجی سے گین کو فیلڈ کیا اور کیپر کی طرف پھینکا اور وکٹ کیپر نے ازر علی کا اوٹ کر دیا ازر علی کو اوٹ ہونے کا تب پتا چلا جب اسٹیلیوی ٹیم نے جشن منانا شروع کر دیا یوں ازر علی اپنی لاپروہی کی وجہ سے وکٹ گوا بیٹھے نمبر سکس مس باول حق مس باول حق کے اس رن نوٹ کو دیکھ کر آپ اسے اکیس توپوں کی سلامی دیں گے دو سر ساتھ میں بارت کی خلاف ٹیسٹ میچ میں مس باول حق نے اوف سائٹ پر شورٹ کھیلی اس کے بار رن لینے کے لیے دوڑے اور کریس میں پہنچ کر ایک بڑی چھلانگ لگائی اسی دوران فیلڈر کی آتی ہوئی زوردہ تھرو وکٹو میں جا لگی یہ کریس میں تو پہنچ چکے تھے لیکن اس دوران اس کا بلہ یا پاؤں کریس میں مجون نہیں تھا دس وجہ سے ان کو رن نوٹ ہونا پڑا نمبر سیون شین تھومسن انیس سو پچانوے میں سعود افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا شین تھومسن کریس کے باہر کھڑے ہو کر بیٹنگ کر رہے تھے شورٹ کھیل کر وہ اپنی اسی پوزیشن میں کھڑے رہتے تھومسن نے ایسی ہی ایک شورٹ ہنسی کرونچ کی طرف کھیلی ہنسی نے گین کو وکٹ کی طرف پھینک دیا اور گین وکٹو میں جا لگی جب بال وکٹو میں جا لگی تو شین تھومسن کریس کے باہر بیٹنگ پوزیشن میں کھڑے تھے اسی لئے ان کو پتہ بھی نہ چلا اور یہ رن آؤٹ ہو چکے تھے نمبر ایٹ میتھیو ہیڈن یہ کلپ اسٹیلیا اور سعود افریقہ کی میچ کا ہے جب اسٹیلیا کو میچ جیتنے کے لیے پورے دو سو رنز کی ضرورت تھی لیکن اسی دوران میتھیو ہیڈن کی بے وکوفی نے اسٹیلیا کو پریشر میں ڈال دیا دراصل ہوا کچھ ہیوں کہ افریقی بولر کی آتی ہوئی گین کو ہیڈن نے لیک سائٹ کی طرف سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کھیلا اور رن لینے کے لیے باغ پڑے ساتھی بلے باز بھی تھوڑا سا آگے آئے اور پھر واپس جانے کا فیصلہ کیا اسی دوران فیلڈر نے بولر پر تھرو کی اور بولر نے باغ کر میتھیو ہیڈن کو رن نوٹ کر دیا نمبر نائن یہ کلپ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے میچ کا ہے جب سنگاکارہ کیوی پولر کی گین کو آف سائٹ کی طرف کھیل دیتے ہیں اور ساتھی بیٹس مین جیون مینڈس کے ساتھ پہلا رن تو مکمل کر لیتے ہیں اور دوسرے رن کے لیے جب مینڈس باغتے ہیں تو سنگاکارہ اسے واپس جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور اسی دوران کریز سے دو انچ پہلے گر کر مینڈس آؤٹ ہو جاتے ہیں نمبر ٹین چندر پول یہ کلپ نیوزی لینڈ اور ویس انڈیز کے میچ کا ہے جب چندر پول نون سٹرائیکر انڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھی بیٹس مین کیوی بولر کی گین سیدھے بلے سے کھیل دیتے ہیں اور رن لینے کے لیے باغنے لگتے ہیں جبکہ دوسرے انڈ پر موجود چندر پول گین کی طرف دیکھتے ہیں اور کریز سے تھوڑا باہر نکلنے کے بعد ساتھی بیٹس مین کے ساتھ نون سٹرائیکر کی طرف دونوں ہی آ جاتے ہیں اب عالم یہ ہوتا ہے کہ دونوں بیٹس مین ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور ویکٹ کیپر ان کو آرام سے آؤٹ کر دیتا ہے امپائر کو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون آؤٹ ہے جب ری پلے میں دیکھا جاتا ہے تو چندر پال کا بیٹ کریز سے باہر ہوتا ہے اسی لیے ان کو آؤٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑتا ہے یہ کلپ انڈیا اور سری لنکا کے میچ کا ہے جب سیواغ ملنگا کی گین کو میڈون کے اوپر سے زوردہ طریقے سے کھیلتے ہیں اور ٹہل ٹہل کر چلتے ہوئے کریز میں پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتے ہیں لیکن اچانک فلڈر کی تھرو تیزی سے وکٹوں میں جا لگتی ہے جس کی وجہ سے ورندر سیواغ کو آؤٹ دے دیا جاتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کام میں کتاہی کبھی نہ کی جائے دوستو یہ کلپ پاکستان اور سری لنکا کے میچ کا ہے جب میس باول حق ملنگا کی گین کو لیک سائیڈ کی طرف کھیلتی ہیں اور گین بلے کا باری کنارہ چھونے کے بعد زیادہ دور نہیں جاتی بلکہ وہیں پڑی رہتی ہے ملنگا بال کروانے کے بعد خود ہی بال کو فیلڈ کرتی ہیں اور ساتھی بیٹسمن یونس خان مصبا کے منع کرنے کے باوجود رن لینے کے لیے باغنے لگتی ہیں اتنی ہی دیر میں ملنگا کے ہاتھوں میں گین آ جاتی ہے اور وہ سٹرائیکر بیٹسمن مصبا کے ساتھ وکٹ کی جنگ میں ریس لگانے لگتی ہیں لیکن اس ریس میں مصبا ہار جاتے ہیں اور اپنی وکٹ گوا دیتے ہیں نمبر تھرٹین ازر علی دوزر اٹھارہ میں پاکستان نے انگلنڈ کا دورہ کیا اور اس دوران ایک پریکٹس میچ کھیلا اس میچ میں ازر علی اور امام الحق ایک ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے امام الحق نے لیک سائٹ کی طرف شورٹ کھیلی اور رن لینے کے لیے باغنے لگے اچانک ان کی ازر علی کے ساتھ ٹکر ہوئی اور دونوں ہی زمین پر گر گئے اس کے بعد ازر علی اٹھے اور رن آٹ ہونے سے بچنے کے لیے باغنے لگے لیکن بدقسمتی سے فلڈر کی تھرو سیدھی وکٹوں میں جا لگی اور یہ رن آٹ ہو گئے نمبر فورٹین انزمام الحق یہ ویڈیو نائنٹین نائنٹین نائن کے ورلڈ کپ کی ہے جب انزمام الحق اپنے مطاپے کے عروج پر تھے لیکن جتنے یہ موٹے تھے علیہ کے خلاف ایک میچ میں انزمام الحق نے اس ٹیلوی بولڈر کو کریز سے باہر نکل کر کھیلنا چاہا اور کامیاب بھی رہے لیکن جب یہ رن لینے کے لیے باغے تو وہیں گر گئے اور آٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا موسیقی موسیقی